اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلع علیہ محمد وقجل فرجہم حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء سے منکول ہے کہ جو شخص روزانہ پانچ مرتبہ اس استغفار کو پڑھے تو اللہ تعالی اس کے تمام گناہ اگرچہ مثل کفے دریا کے ہوں بخش دیتا ہے تو وہ استغفار ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں پہلے بھی ہم نے شاید یہ شیئر کیا ہوا ہے لیکن دوبارہ سے کر دیں گے تاکہ سواب میں اضافہ ہو جائے اور گناہوں کی بخشش ہو جائے استغفر اللہ اللذی لا الہ اللہ هو الحی القیوم واتوب إلہ استغفر اللہ اللذی لا الہ دوستو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے تمام گناہ بخش دیں اور ایک اور آپ کے سامنے حضرت رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول آپ کو سناتے ہیں کہ ہر روز سو مرتبہ سبحان اللہ جو پڑھے تو قعبہ میں سو اونٹ قربانی کرنے سے بہتر ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے محاسن میں یہ منقول ہے اور آپ نے فرمایا کہ جو سو مرتبہ الحمدللہ پڑھے تو سو غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے سو مرتبہ اور آپ نے فرمایا کہ جو سو مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے تو اس سے اچھا عمل کسی کا نہ ہوگا ہمیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ و خیرہ اللہم صلی علیہ وآلہ 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 وآجل فرجہم